بسم اللہ الرحمن الرحیم رائعون میں دعوت اور تبلیغ کے کارکنان کے ساتھ پنجاب کی حکومت اور پولیس نے جو رویہ کیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ لوگ جو دعوت کے خاطر گھروں سے نکلے ہیں اگر سینکرم کی تعداد میں کہیں پر موجود بھی تھے اور ان میں سے چند بیمار بھی نکلے تو ان کے لیے تو علاج کا انتظام کرنا چاہیے تھا ان کو مطلوبہ سنٹر اور ہسپیٹل میں پہنچانے کا احتمام کرنا چاہیے تھا ان کو تپڑ لگانا ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالنا ان پر تشدد کرنا کیا یہ انسانیت ہے کیا یہ شرافت ہے کیا ایسی حکومت کرتی ہے کیا ایسی ریاست کرتی ہے اس لیے اس طرح مراکس تو خود ہندوستان میں موجود ہے وہاں کی حکومت نے تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جو یہاں کی حکومت نے کیا ہم پاکستان کے عوام کی طرف سے اس حکومت کے اس رویہ کے مضمت کرتے ہیں اور پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ باقائلہ بازابتہ ان سے معافی مانگے اور وزیر اللہ کو خود رائعون جا کر ان کے بزرگوں اور ان کے علماء کے ساتھ بیٹھ کر ان سے معافی مانگنی چاہیے یہ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت دعاوں میں مصروف رہتے ہیں جو محبت کا پیغام دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو جولنے کا پیغام دیتے ہیں اپنے خراب مقاصد کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا اور پھر میڈیا میں ان کو بدنام کرنا کہ ملک میں کرونا وائرس پھیلنے کا یہی ذریعہ ہے یہ اور بھی شرمناک ہے اس لیے ایک حکومت ایک ریاست یہاں پر موجود ہے وہ ذمہ داری کا ثبوت دے اور وہ کام نہ کرے جس سے معاشرے میں نفرت میں اضافہ ہو یہ تو بزاعت خود ایک بیماری ہے یہ آپ کا رویہ بزاعت خود ایک بیماری ہے اس کا علاج بھی ہونا چاہیے بہت شکریہ